ایران کے اکتیس صوبوں میں سے ایک جنوب مشرق میں واقعہ کرمان صوبہ ہے جس کے معروف شہر میہان کے وسط میں وہ آلی شان مقبرہ وہ شخصیت کا موجود ہے جنہوں نے چودہ سو اکتیس عیسوی میں ایک سو پانچ سال کی عمر میں انتقاد فرمائے اور جن کی ذکر اور تذکرے کے بغیر آخر زمہ پر گفتگو نہیں ہو سکتی اور وہ شخصیت ہے جناب نور الدین کی تاریخ جنہیں حضرت نعمت اللہ ولی کے نام سے یاد کرتی ہے ان کا سیسرہ نصف حضرت موسیٰ قاظم سے ملتا ہے اور وہ شان کے شہر حلب میں پیدا ہوئی انہوں نے قرآن سید جلال الدین خوارزمی سے پڑا جبکہ علم کلام شیخ شمس الدین مکی سے مکہ تل مکرمہ میں حاصل کیا اور ایز دوران آپ سات سال مکہ میں مکیم رہے اور پھر ایران، افغانستان، مصر، شام، سمرکن، تبریز، ملتان اور کشمیر کا سفر بھی کیا وہ موسم سروا غاروں میں گزارتے اور لوگوں نے اس دوران ہزاروں کی تعداد میں ان کی بزرگی اور کرامات کا اعتراف کیا اور پھر وہ ایران میں یزد کے علاقے میں گئے جہاں انہوں نے خانقہ تعمیر کیا وہاں لوگ دور دور سے آتے اور وہیں جب ان کا انتقال ہوا تو سلطان شہاب الدین بہمی نے ان کا مکبرہ تعمیر کیا شاہ نعمت اللہ ولی غالما اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے صوفیہ کی نزدیک یہ گروہ اولیاء مراد کہلاتا ہے کہ اللہ تعالی جب چاہے اپنی خصوصی انایت سے ولی، عبدال، کتب اور غوث جیسے آل و عرفہ مراتب پر انہیں فائز کر دیتا ہے حضرت نعمت اللہ ولی آج سے تقریباً آٹھ سو پچھ پن سال پہلے گزرے ہیں اور ان کے ہزاروں فارسی اشار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس میں انہوں نے آنے والے دور کی پیشگوئیاں فارسی اشار کی صورت کی ہیں جو کہ حیران کن حد تک ہر بہر کچھ اس طرح درست نظر آتی ہیں کہ انہوں نے سو سے سات سو سال بعد آنے والے برے سغیر کے بادشاہوں کے نام تک ترتیب کے ساتھ بیان کر دیئے ہیں جب کہ تب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ بادشاہ مثلا مغل بادشاہ تیمور کا تذکرہ ان کے اشار میں بادشاہ کی پیدائی سے دو سو سال پہلے کہا ہے اسی طرح لوڈی خاندان کے حکمرانوں سکندر لوڈی اور ابراہم لوڈی کا ذکر ان کیاں ملتا ہے اور پھر مغلی خاندان کے بابر ہمائیوں شیر شاہ سوری جو درمیان میں آئے اکبر جہانگیر شاہ جہان سب کے قصے ناموں کے ساتھ بیان کرتے نعمت اللہ شاہ ولی پھر انگریزوں کی آمد کا حوال بھی بیان کرتے ہیں صرف ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ وہ ہجابات کے تمام پردے اٹھاتے ہیں جو آخر زمان تک پیش آنے والے کم و بیش تمام واقعات اور حوادث کو اپنے قصیدوں میں پھر وہ بیان کرتے ہیں کئی قصیدوں میں وہ پیدہ شد کی ردلیف استعمال کرتے ہیں یعنی پیدا ہوگا یہ کہہ کے بات کرتے ہیں اور بعض مقام پہ ردلیف میں بینم یعنی میں دیکھ رہا ہوں کی صورت استعمال ہوتی ہے جو بیش گوئیاں حیران کن حد تک درست ثابت ہوئیں ان میں سے کچھ ذرا ملائزہ فرمائیے زہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے ساڑھے تین سو سال پہلے یعنی گیارہ سو چہتر عیفی میں نعمت الاولی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا وارث ہوگا ایک اور شیر یوں ہے کہ ہمائیوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا اور پھر شیر شاہ یعنی شیر شاہ سوری ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا تاریخ ہند اس پیش گوئی کو مکمل طور پر درست ثابت کرتی ہے کہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کہ ہمائیوں نے نظام سکا کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے اپنی جان بچائی اور جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمائیوں نے شائران کی مدد سے پندرہ سو پچپن عیسوی میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کیا اور پندرہ سو تیس سے لے کے پندرہ سو چھپن تک وہاں پہ حکومت کیا یہ دلچس بات ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے تمام مغلب بادشاہوں کا نام لے کر ان کے بارے میں پیش گئی کی مثلا اس طرح کا ایک شیر ملاحظہ فرمائی ہے جہانگیر کے بارے میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دار البقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا قابل توجہ بات یہ ہے کہ نعمت اللہ ولی نے تمام مغلب حکمرانوں کا نام لے کے ذکر کیا سوائے ایک کے یعنی اورنگ زیب ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر آج کہیں قصیدوں میں موجود نہ ہو کہیں دستیاب نہ ہو لکھا گیا ہو یا پھر یہ بھی کہ اورنگ زیب نے نہ صرف تخت نشینی کی صدی و پرانی روایہ سے انحراف کیا اور اپنے باپ شاہ جہاں کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا بلکہ تخت کے اثر وارث یعنی اپنے بڑے بھائی دارہ شکو کو شکست دینے کے بعد ہاتھی کے پیچھے باندھ کر گھسیڑتے ہوئے ہزاروں مرد و عورتوں کے سامنے بے رہمی سے قتل کروا دیا تھا اور انگزیب کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال ہے اور اس کا بھی ذکر کرتے ہیں حضرت اور پھر دیلی کے اجڑنے سے چھ سو سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی دیلی کے نادر شاہ کے ہاتھ اجڑنے کا ذکر پر آتے ہیں نادر شاہ نے سترہ سو انتالیس میں ہندوستان پر حملہ کر کے دو ماہ تک دیلی کو اس طرح برباد کیا کہ ایک بار تو غصے میں آکے اس کے سپائیوں نے صرف بارہ گھنٹے میں ڈیڑھ لاکھ انسانوں کو دیلی میں قتل کر دیا نعمت اللہ ولی بابر کے دور میں سکھوں کے بانی پیشوا یعنی گرو نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں یعنی اس کا نام نانک ہوگا بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس فقیر کا بازار گرم اور بہت چرچہ ہوگا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ جین یعنی جرمنوں کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مقتلع کر دے گا اور یہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا نشان ہوگا پہلی جنگ عظیم جو کہ انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تک اور پھر اکیس سال بعد دوبارہ جرمنوں اور عیسائیوں کے درمیان دوسری جنگ عظیم کی صورت ہوئی ایک حیران کن نتیجہ نعمت اللہ شاہ ولی ان جنگوں کا یوں بیان کرتے ہیں یعنی اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر پتہ پا لیں گے لیکن پھر بے حد کمزور ہو جائیں گے اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے مگر وہ لوگوں میں ایک جان لیوہ جھگڑا چھوڑ کے جائیں گے غور کیجئے یہاں نعمت اللہ شاہ ولی مسئلہ کشمیر کا ذکر فرمارے ہیں اور پھر وہ کئی سال بعد سکوتے ڈھاکہ کے پیش گوئی بھی کرتے ہیں یعنی مسلمانوں پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی و بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی پھر نعمت اللہ شاہ ولی انیس سو پیسٹھ کی جنگ کا تذکرہ این دنوں کتنے ڈیز میں یہ لڑی گئی اس کی مدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سترہ روز کی جنگ کے بعد اللہ کے خضر و کرم سے اسلام کی غازی خون ریزی کر کے کامیاب ہوں گے ماضی میں حیران کن حد تک درست ہوتی پیشگوئیوں کے بعد ذرا زمانہ حال کی پیشگوئی پر نظر ڈالیں اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نعمت اللہ شاہ ولی مستقبل کی بارے میں کیا کہتے ہیں حضر حضر کے بارے میں بے شمار ان کی روایات لیکن ایک شیر جرح ملحظہ فرمائیے یعنی اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا لوگ چور اور ڈاکووں کے سر پہ دستار رکھیں گے آخر زمانہ کے بارے میں آٹھ سو پچپن سال پہلے نعمت اللہ ولی کی پیشگوئیاں انتہائی اہم تصور ہوتی ہیں کہ ماضی و حال میں ان کی تمام کی تمام کتنی باتیں انہوں نے کہیں وہ ہو بہو پوری ہوئیں مستقبل کے کسی دور کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کس واقعے کے بعد یہ واضح نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہندوستان میں ایک شورش ظاہر ہوگی اور اس در زمین پہ فتنہ و فساد بپا ہوگا کس واقعے نے یہ ہنگامہ شروع کیا اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بیان کیا کوئی نہیں جانتا پھر وہ کہتے ہیں کہ یعنی اس خلفشار کے وقت بدھ پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ کہر و غضب کے ساتھ ظاہر ہوگی اس جنگ کے دوران یہاں لڑتے مسلمانوں کے بارے میں تین چار اشار انتہائی توجہ طلب ہیں یعنی ان کی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کروانے کے لیے غائبانہ مدد آئے گی پھر وہ کہتے ہیں یعنی ترکی عرب ایران اور مشرق گستہ سے امداد کے لیے ان کے پاس لوگ دیوانہ وار آئیں گے اور پھر اس جنگ میں اتحاد کیسے ہوگا اس بارے میں ان کا یہ شیر ملائزہ کریں یعنی ترکی چین اور ایران والے یہ بھی سب یقجہ ہو جائیں گے اور یہ سب بھی ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کروانے گے یہ جنگ کس قدر خوریز ہوگی اس بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ دریا اٹک کافروں کے خون سے تین مرتبہ بھر کے جاری ہوگا اس شیر کی سمجھ بوجھ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس پیشگوئی پر نظر نہ ڈالنے جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں یعنی پنجاب شہر اللہور ملک کشمیر نسر شدہ آزاد کشمیر یعنی دریا گنگا اور دریا جمنہ کا علاقہ اور بنجور شہر مسلمان فتح کر لیں گے بہت سے صاحب علم ان پیشگوئیوں کو ان احادیث کے ساتھ ان کے تناظر میں دیکھتے ہیں جہاں پہ ذکر ہوا ہے غزبہ ہند کا تیسری متوقع جنگ عظیم کے بارے میں نعمت شاہ ولی فرماتے ہیں یعنی ہند کی تہاں مغرب کی تک دیر بھی خراب ہوگی اور تیسری جنگ شروع ہو جائے گی پھر ان کا کہنا ہے یعنی اج بڑی جنگ میں شکست خوردہ جرمنی یا جاپان روس کے ساتھ برابری کرے گا یا مل جائے گا اور جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی مولک آتشی ہتھیار استعمال ہوں گے نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق یعنی اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی ظاہر ہوں گے اور یہ تمام دنیا میں بات مشہور ہو جائے گی اس کے بعد اسفہان شہر سے دجال ظاہر ہوگا اسفہان شہر سے اور اس کے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور ایک شیر ان پیشگوئیوں کے نازک ترین مرلے پہ نعمت اللہ شاہ ولی کا یوں ہے کہ اے نعمت اللہ شاہ خاموش ہو جا رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیاں کچھ دو ہزار اشار کے قریب ہوتی ہیں جن میں سے صرف ساڑھے تین سو اب آج کی وقت دستیاب ہیں اور ایک ہزار سال پر محیط اتنی طویل اور مستند پیشگوئی کرنے کا یہ غیر معمولی مرتبہ کسی اور روحانی شخصیت کو اللہ نے غالب نہ تانی کیا یعنی نعمت اللہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں میں سوچیں پیشگوئی کرنے کی موسیقا کنین Steag